موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر محبوب ہیں آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی زائر شادات کی اس مجلس میں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے روایت امام بحقی اپنی سنن میں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ عدب المفرد میں اور البانی صاحب آپ نے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں یعنی حدیث صحیح بین کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں کے درمیان مواخات کرائی تھی مواخات کس کو کرتے ہیں بھائی چارک ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا حقیقت میں بھائی نہیں تھے یعنی سگے بھائی نہیں تھے وہ الگ خاندان کے یہ الگ خاندان کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری بہادر اور بڑے سپرے سالہ اسلام کے لئے جانی ساری میں سر سے آگے اور کسی سے نہ ڈرنے والے جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صاحبی لیکن اس کے باوجود قد کٹ کے اعتبار سے بڑے پتلے دبلے آدمی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم آج سے بھائی بھائی ہو بھائی بھائی ہو یعنی ایک دوسرے کا تعاون کرو گے دوسرے کا خیال لکھو گے دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو گے اس انداز سے جیسے سگے بھائی ایک دوسرے کا خیال لکھتے ہیں ان دونوں حضرات کی فضیلتیں احادیث صحیحہ میں اتنی ہیں کہ کئی گھنٹیں ناکافی ہوں گے ان کو بیان کرنے کے لئے صرف دو ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں اور ان دو میں کتنی قسمیں بنتی ہیں وہ آپ سمجھئے دونوں لوگوں نے دو بار ہجرت کی اللہ کے راستے میں صرف اپنے دین کی خاطر دو بار ہجرت کی اور آپ جانتے ہیں کہ مہاجر کی فضیلت کتنی ہے اللہ رب العزت کی نزدی اور یہ حضرات وہ ہیں کہ دو بار ہجرت کی ان لوگوں نے ایک فضیلت دوسری یہ دونوں آدمی غزوے بدر سے لے کر تمام غزوات میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے کسی غزوے میں ان دونوں میں سے کوئی بیرازر نہیں ہوا ہے آپ اندازہ لگا سکتا ہے بدر جیسے میدان میں تین سو تیرہ کی تعداد میں ہزاروں سے لڑ جانے کا حوصلہ معمولی نہیں یہ بدری صحابہ کی جو فضیلتیں قرآن بیان کرتا ہے جو احادیث میں ذکر کی گئی ہے وہ آج ہم سمجھنے سے قاسر ہو ایک صحابی جنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا راز فاش کر دیا جرم اتنا بڑا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم سے کہا دعانی آذرب انقحاظ المنافق اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گرد روڑا دوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جرم کتنا بڑا ہے خدمت رسول میں کون عمر فاروق کہہ رہے ہیں اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں اس کا مطلب جرم کافی بڑا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا بات کرتا تم جانتے نہیں یہ بدری ہے اور بدری لوگوں کے لئے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اللہ رب العزت نے آسمان سے ظنین کی طرف چھانکتے ہوئے کہا کیا اے بدریو جو ساہس جو حمت جو حوصلہ جو جذبہ قربانی اور اسلام کے لئے جان ساری تم نے پیش کی ہے نا آج کے بعد تم جو چاہو کرو قد غفرتو لگ میں نے پیشگی تمہیں معاف کر دیا تمہارے سارے گناہ معاف کر دی اللہ تو یہ دونوں حضرات کون ہیں بدری ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی قدر کرنے اور ان جیسے عامال کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمایا ان دونوں آدمیوں کے درمیان رسول اکرم نے معاخت کرائی اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں صحابی کیوں بہین کر رہا ہے صحابی اس لئے بہین کر رہا ہے کہ یہ اسلامی سماج کا اسلامی معاشرے کا ایک بہت بڑا انصر ہے یہ پتھر ہے یہ بنیاد ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بنا کر رہے ہیں ایک مالدار ایک غریب کو دیکھے دیکھا ہے ایک نیک ہے دیندار ہے پریزگار ہے سمجھدار ہے سب کچھ ہے بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھائی چارہ کر لے بھائی بن کر رہے ہیں ایک آدمی دیکھتا ہے کہ آدمی عالم ہے فاضل ہے سب کچھ ہے لیکن بیچارہ اس اعتبار سے بڑا کمزور ہے کہ اس کا خاندان کوئی اچھا نہیں ہے خاندانی لوگ اس کا سپورٹ نہیں کرتے کوئی بھی آدمی آ کر ستا جاتا ہے کوئی بھی آدمی اس کو گالی دے جاتا ہے اور میرے پاس طاقت ہے قوت ہے میں اس کے ساتھ بھائی چارہ کروں اور لوگوں سے کہہ دوں خبردار فلا آدمی میرا بھائی ہے جو اس کی طرف تیڑی نظر سے دیکھے گا وہ سمجھ لے کہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے اگر اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے لگ جائیں بھائی بھائی کا مسلمان مسلمان کا تو ہمارے سماج کی حالت انشاءاللہ بہت جل بدل جائے اللہ اہربالزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں